بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیا آصف زائکے کی دنیا میں ایک چھوٹا سناب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زوردست دھماکہ فش کباب بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی دھماکہ خیز آفر کے ساتھ لے کر آئی ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کوکنگ شکنگ ویس سادیا کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور آفر کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو کے آئینڈ میں ضرور بتاؤں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک بڑے سائز کا پیاز جسے میں نے رفلی چاپ کر دیا ہے اگر چھوٹا سا پیاز ہے آپ کے پاس تو آپ دو عدد یوز کریں گے ساتھ ہی میں نے لیا چھٹ سے آٹھ عدد ہری مرچیں اور میں نے لیے ایک گڑی ہرہ دنیا جسے میں نے چاپ کر لیا ہے اب یہ تمام چیزیں ہم چاپر میں ڈال دیتے ہیں پہلے اس کو ہم رفلی چاپ کریں گے اس کے اندر ساتھ ہی میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں لسن یہ ایک گڑی میں نے لسن کیلئی تھی وہ میں نے ساری اس کے اندر آئیڈ کر دی ہیں ابھی میں نے اس کے اندر عدرک یوز نہیں کی ہے عدرک ہم آگے چل کے یوز کریں گے صرف لسن ڈالا ہے میں نے پہلے تو یہ دیکھیں اسے میں نے رفلی چاپ کر دیا ہے دو سے تین مرتبہ میں نے اسے چلایا ہے اور اس کو میں نے رفلی چاپ کیا ہے اب ساتھ ہی یہاں پر میں نے لی ہے ایک کلو فش جس کے میں نے کانٹے نکلوا دیا ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پیس ہیں آپ چاہیں تو چھوٹے پیس بھی شامل کر سکتے ہیں اس کے اندر لیکن دھیان سے کانٹے آپ نے لازمی فش کے نکلوا دینے ہیں یہ دیکھیں فش کے میں نے کانٹے نکلوا کے ساری فش میں نے اس کے اندر اچھے طریقے سے ایٹ کر دی ہے ایک کلو فش کا استعمال کر رہی ہوں اب اسی طریقے سے ہم نے دو سے تین مرتبہ چوپر کو چلا دینا ہے تاکہ یہ فش کا کیمہ بن سکے یہ دیکھیں دو سے تین مرتبہ میں نے چلایا ہے اور یہاں پہ فش کا کیمہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب یہاں پر ہم ایٹ کریں گے دیکھیں ایک پیالی پانی لیا ہے میں نے اور یہاں پہ میں نے دو ڈبل روٹی کے سلائس لے لیے ہیں اس کو میں نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے اگر آپ ڈبل روٹی ایٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کی جگہ بریڈ کرمز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں ڈبل روٹی کا استعمال کر رہی ہوں پانی میں ڈپ کرتے کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے ہوئے اچھے سے اس کا پانی نکال دینا ہے اور اس کا ہاتھے سے چورا کر کے ہم نے اس کیمے کے اندر ایٹ کرنا ہے باقی کی بھی دیکھیں سلائس کے میں نے پانی نکال دیا ہے اور ساتھ ہی چورا کر کے یہ میں نے کیمے کے اندر ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کے اندر مسالے شامل کریں گے گرم مسالہ لیا ہے ایک چمچ ایک چمچ لیے کھٹی ہوئی کالی میرچ half tea spoon میں نے لیا ہے baking powder ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک چمچ بھر کے کھٹی ہوئی لال میرچ یعنی چلیف لکس ساتھ ہی میں نے لیا ہے zira powder ایک چمچ بھر کے اور نمک لیا ہے میں نے حضر زائقا آپ اپنی مرضی سے مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بالکل مناسب رہیں گے جو مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے اسی طریقے سے میں نے یہ سارہ ڈال دیا ہے اب یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ پی سیوی ادرک یہ میں نے ایٹ کر دی اس کے اندر ادرک کا استعمال زیادہ نہیں کرنا بس میں نے ایک ہی چمچ ڈالی ہے اب ان تمام چیزوں کو پھر سے میں نے دو سے تین مرتبہ اچھے طریقے سے چوپر میں مکس کر دیا تھا یعنی چوپر چلایا ہے دو سے تین مرتبہ اور یہ کیمہ میں نے دیکھے ایک باؤل میں نکال دیا ہے فش کا کیمہ بن کے تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریس کر دینا ہے ہاتھوں پہ اوئل لگاتے جائیں گے اور اس کو کباب بناتے جائیں گے یہ آپ کی مرضی ہے آپ کسی بھی شیب میں اس کے کباب بنا سکتے ہیں میں بالکل شامی کباب کی طرح کباب بنا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے جس طرح شامی کباب بنتے ہیں اسی طریقے سے میں نے یہ کباب بنا لیا ہے سیم اسی طریقے سے تمام کباب بنا لیا ہے میں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اب آپ کی مرضی ہے آپ کو جتنے فرائی کرنے ہیں آپ وہ فرائی کر سکتے ہیں باقی کو آپ فریزر کر دیجئے اور جب دل چاہے آپ نکالیں اور اسے انجوائے کریں تو چلتے ہیں فرائی کی طرف یہاں پہ دیکھئے آئل گرم ہو چکا ہے تو ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے دی فرائی نہیں کرنا ہے تو ون بائی ون کر کے ہم نے میڈیم آج پہ صرف پانچ منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے بہت جلدی بن جائیں گے لیکن ہم نے اس کو ایک دم ڈالتے کے ساتھ ہی چمت چلاتے ہوئے یعنی الٹ پرلٹ نہیں کرنا ہے ہم نے تھوڑی سی دیر ہم نے اس کو پہلے پکنے دینا ہے دو منٹ آپ اسے پکنے دیجئے اس کے بعد ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے یہ دیکھئے ہلکا ہلکا بھی پکا ہے مکمل بلکل نہیں پکا لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا چینج کر دیا ہے تاکہ سیم اسی طریقے سے یہ دوسری سائٹ سے بھی پک جائے یہ دیکھئے ون بائی ون کر کے میں نے تمام کباب کو چینج کیا ہے اس کی سائٹ کو اور اسی طرح پلٹتے پلٹتے ہوئے میں نے اس کی دونوں سائٹوں کو اچھے طریقے سے پکا لیا ہے اسی طریقے سے ہم نے پانچ منٹ تک اس کو میڈیم آنچ پہ پکانا ہے ہائی آنچ پہ ہم نے نہیں بنانا آنچ کو تیز کریں گے تو اس کا کلر ڈارک ہو جائے گا تو اس لیے ہم نے اس کے کلر کو مینٹین کرنے کے لیے میڈیم آنچ پہ اسے بنایا ہے اور آپ دیکھیں کباب ہمارے پاس بہت ہی زبردست گولڈن کلر کے تیار ہو چکے ہیں فش کے کباب بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے تو جس پیکج کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا وہ بتاتی چلوں کیونکہ جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ مجھے سبسکرائب کریں اور اپنی پسندیدہ ڈش بتائیں اور ان کو فری میں ٹیسٹنگ کو ملے گی تو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا اللہ حافظ